اڈا نال فقیران دے لان والا مود دے مون ڈگدہ کدی اٹھ دائی نہیں چوٹھا جناوی چتر چلاک ہوئے کدی آکا دی نظر وچ چچ دائی نہیں نامہ کول بیندے استاد بن بن فرق جاندے ہیرے دے کچ دائی نہیں کتے پہنک دے پھرن ہزار سجن کدی آٹا فقیر دا کٹ دائی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کمال میربانی دوڑی ماشاءاللہ ایک گلے کسیانے بندے دی اور پھر ساتھ دی جائی گفتگو جناب دی نظرے کھو کے کھائیے رج نہیں ہندہ آکا دے ذکر پاک دی محفل پاک دے اندر اگر بولن دا موقع نصیب ہوئے ضرور بولیا کرو کارویچ بولنا پوے بزارویچ بولنا پوے چار بندیاں دے سامنے بولنا پوے آکا دی عزت واسطے ضرور بولو اگلا مشورہ میں ہاتھ بن کے پیادنہ جتھے بھی بولنیں بولنیں نبی دے حق ویچ آج تو نبی دے حق ویچ بولیں گا قیامت علی دن جدھو تینو لوڑاں پہن گیاں حسین بادشادہ نانا تیرے اکویچ بھی بولے گا میرے اکویچ بھی بولے گا بندے ہووی نے جڑے کبوترہ دے کھڑے آتے بول دن بندے ہووی نے جڑے کتے آتے دنگل چھ بول دن ایسی زبان نو کٹ کے بندہ کتے آنگے نا سٹے جڑی پیڑیاں محفلہ چھ بول لے تے اپنے نبی دی عزت واسطے نہ بول لے تو اڈے بھتے ہوتے میں انہاک راضی ہیں جو پجابی چاند نبی کرنا تک راضی ہیں بڑی دیر دے تو ساتھ شریف لے کے آئے ہو یہ تو اللہ بڑی مہربانی ہے مفسر قرآن سرکار علامہ بابا پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشدی او سیدی اگر جتی وی ہووے نا تے میرے جیسا لکھڈ وگر وی ہووے او دی جتی دی شان اچھیے او جڑا کچھ بیان کر گیا ہے نہیں یہ جڈی وڈی وستی ہے اس تو بعد میری کوئی حسیت نہیں لیکن تو اڈوں میں اس واسطے آخر وی جمینوں زیارت کرنے دا موقع دیتا گیا ہے کہ تمام ساتھی کیونکہ شادے بہتے سن تو اس واسطے وہ بڑا سونہ سلسلہ بن گیا ہے کہ بڑا علمی خطاب تسانسل نے دی شادت حاصل کی تھی اور میں انہوں سائیاں صرف اس واسطے بلایا بھی تو کیونکہ اے الفنار تے بے بکری اللہ مولویں ہیں لہذا تقریر انج دی کر پتی سے ویچنا لینو بھی گالا سمجھ چا جائے ہاں ایک ربائی ہوں میں لگیاں پڑا نینو ذرا تیانل سن لیو جن اک بول سکتے دیو تے بولیو بھی سہی چوتھے مش رہتے تے پھر اپا گل شروع کرانگے کھو کے کھائیے رج نہیں ہندہ یہ دناب بندیاں دا کاؤ لے سیانے بندیاں دی گلے ایک دو سیانے بھی شیر اللہ دے تو میں راضی ہی ابھی چلو میری سنی جا رہی ہے کھو کے کھائیے رج نہیں ہندہ خالی پندہ کج نہیں ہندہ میں نے نہ کسی فرمیش کی تیئے نہ مقرر رکھے ہیں نہ کھا فیر پڑھ دے میرا دل چند ہے میں آپ ہی ہے نبی اکواری فیر پڑھ دے کھو کے کھائیے رج نہیں ہندہ خالی پندہ کج نہیں ہندہ علی دا دشمن کعب جاوے پینڈہ ہی پینڈہ حج نہیں ہندہ سبحان اللہ خوز رہا خوز رہا پورے نو کنٹے لگین مدینی اللہ نبی اس گلنوں جاندہ ہے تے سننہا اللہ جاندہ ہے آئی تھے پہنچ دے ہیں تے انہیں کی فیر لگ جانے ہیں تے مسافر دی دعا اللہ جلدی سنن دا ہے حسین بات شایدہ نوکر بھی ہیں نوکر دی گل مالک بھی پھر مالکہ ہی مہربانی کرنی ہندی ہے نوکر دا اور کڑا دار اندہ میں چولی چکے دعا پیا کرنا یا اللہ جلدہ اچھی سبحان اللہ کوئے انہوں حسین بات شایدی خواب وچ زیارت ضرور نصیب ہو یہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں یہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا قرار ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ پترہ روشنی باندھ کریں میرا بچہ انہوں اٹھاؤ بندہ ستا ہے پتر روشنی باندھ کر اپنے آلے پاس سے لیٹ کر کے پھر انہوں پارجے پڑھنا دے روشنی باندھ کرلا میرا بچہ پچھر پیدی سیڈی لب جند تیرے یزید نے کاٹیں رگیں شریعت کی دا سواجی دی تقریر ہے دا سواجی دا ٹیم لبے آوے تھے ہون ٹیم پھر مالکہ دی مرضی ہے جو دو نوکر نوہ کھڑا تیرے یزید نے کاٹیں رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید پہ کرتی ہے مخلوق بھی لانت میرے حسین کو اللہ سلام درتا سائیان دا حکم شہی کہ ساڑھا نوکر ہیں تیرے ساڑھی دربار وے چازر ہو تیرے ساڑھے نانے بابے دا ذکر خیر ساڑھی مجودگی وے چھے سنا اور ساڑھے کو لو دعاوی لائے گلچنگی تیرے موچو نکلی تیرے دعا ہو جائے گی تھیڑک گیا تھی تیری اصلا کر چھڑھا گی حافظہ بعد دا سونا سید فرمایا کردہ سی کہ آمدن برسر مطلب ٹائم ٹیر ہو گیا ہے گل میں شروع لگیاں کرنا تیت بین شک کی کوئی نہیں بھی تساہ توجہ تھی ساریاں دییا ہے توڑا بے جانا آج دے دور چھے مولوی واسطے رات دے دو وجہ تک بہنا کہ سید کرم تو بغیر گلے نہیں بڑھ دی اگے مولوی مہینجدہ بھی تین واری مہی تھی آیاں منو سرکارد ممبر دی کا سمیں او تھو بندے منو آکھیں ابھی تو تھلے لے جا اگے اکھے پار بھوتا ہے میں انو نبی دا کلمہ نصیب نہ ہوئے جو میں آپ گلپیا کراں منو تین واری بندے آکھیں انو مہاکھیں میں ہمیں لے جانا سائیاں تو پوچھ لے جے سائیاں کھڑتے انداز اپنا ہیں جے بچے ابھی میں تا آئیں پھرنا ورنہ جن نے ایک مالک کوئی میرا ناشا بنا دیتا ہے تو قددہ مکم کا جانا سی کام او بندے آنو دوگر لب دائی نی لب دائی میں ہی تھو کچھ دن دوگر آیا اے درو بندے آنو چوب کر رہیوں پتر گلہ نہ یواز نہ آوے خدا دا واسطہ ہی چوب کر جا تری میر با نہیں جی گالے شروع کرنے ہیں تو سی توجہ فرما ہوگے چویشا لوگین قبلہ تقریر کر دیا اللہ دا قرآن نبی دی حدیث چویشا اللہ خطاب دارسہ علماء حق کا دی شعبت سید فقیر درویش دے قدم چمنتو باد میں چویشا اللہ چیز نتیجیتے پہنچے ہیں کہ شاڑے مذہب اسلام بیچے دیر سارے ایسے کم نے جیڑے اللہ آپ نہیں کر دا کچھ ہی اکھو جیڑا بندہ بول سکتا ہوتی میر با نہیں ہے نہیں بول سکتا تھے ہمیں سیٹا ضرور چھڑا ہوں گا اگر کئی تھی اینج کر کے بیٹھے نا جی وہ نندر لینے ابھی جام ہے تقریر مقابی ساڑھا ٹائیسو کڑ بھائی انہوں نے بولو گے گل بڑی سوا دی یہ ونڈ ہوئے گی مسئلے دی ساہی فرما رہا ہے ساں نا ونڈ وہ میری ڈیوٹی لائی یہ وڈے لوکا نے تو کر بھائی ونڈ وال تو کھال لالا کے میں مسئلے ویچو کڑڑ دین تے لہیت سادے انداز سمجھانے وہ باللہ نے بھی گل سمجھ جائے گی کنٹاوسا انشاءاللہ توڑی نوکری پیش کرنی ہے ساہی یہاں تا ذکر کرنا ہے اس تو بات پھر اہمی لانے اس سارے بیعکے سنا گے دعاویچ بھی شامل ہو آنگے انشاءاللہ بولو تیر سارے ایسے کب نے جڑے اللہ آپ کچھ ہی فرماو نہیں کرتا وہ تیر سارے کب اللہ کیوں نہیں کرتا ادھا صحیح جواب تھے کوئی جیدال میں دین ہی دے سکتا ہے میں اس نتیجے ہوتے پہنچے ہاں بھی تیر سارے کب اللہ اس واسطے نہیں کرتا کیونکہ او اکبر ہے ایس محفل کے جڑا سب تو چھوٹا بچہ ہے اس بال تو پوچھ کے اللہ اکبر دا ماننا کیے تیروں نکہ جا بچہ دسے گا کہ اللہ اکبر دا ماننا بڑھن دا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لیکن اگر ہماننا پجابی زبان ویچ کرنا پہ جا ہے بل شا دی زبان ویچ وار شا دی زبان ویچ میعہ محمد دی زبان ویچ میرے باب شبیر شاہ را دی زبان ویچ فیرتا ماننا یہ نہیں بڑھن دا کہ اللہ سب سے بڑا ہے فیرتا ماننا یہ بڑھن دا ہے اللہ سب تو بڑے ہے بولو بچے نہ بڑھن جو کوئی سننا چاہتے ہو تو بولو تو نہیں میرے با نہیں اینجا اینجا جو موہ اللہ نہیں موہ بول پا ہے کوئی گل نہیں یا سبحان اللہ درہا کھوچی ہوا گیا دات تو سا کسے انہوں نہیں دیتی بابی اوری تو انہیں سرمایہ انہیں ایڈا وڈا علامہ تے ایڈا وڈا مفسر تے ایڈا سونا کی دے تے بولن اللہ ایس دور وچ بندہ اور کوئی نہیں جے بڑے بڑے بندیں جو تکریرہ کردن لگے رکی دے تو انہیں جے پریزے جو میں ڈاکٹران دے نارشہ کھا تے کھٹی لسی دو پریزے تیر مولوی یا دا عقیدے تو بڑا پریزے اور دن عقیدے نظرہ پڑا رکھ کے بیان کرو میں انہوں مولوی نہیں سمجھ دا جڑا عقیدے دے نیڑے نہ جائے عقیدہ ہے تے عرشہ ہے عقیدہ نہیں تے فیر کیے تیر سارے اللہ کب نہیں کر دا کیوں کیونکہ وہ وڈا ہے ایدھی میں ایک شادی دلیل دے دیا کہ سارے میرے باعزت مجمعنوں میری گلس سمجھ آ جائے تسی ایس گجرات دے اندر اپنے ایس علاقے ویچر تیر سارے ایسے بندے زندگی جو بکھے ہونگے جیڑے آج تو کوئی سات سال پہلے آٹھ سال پہلے غریب اندے سال سراب سائیکل اندہ سی کچھا مکان اندہ سی میند مزدوری آپ کر دے سال اوئی اوئی بندے ویندیاں ویندیاں انشاڑے اکھان دے سامنے تسی ایسے کئی بندے بکھے نہ اونا دا ہاتھ پہ گیا کسی چنگی جگہ تے رزق لبیا بے تہاشا حلال طریقے نہ لیا آج کل وہ اپنا کم آپ نے کر دے جتھے سراب سیکل سی اوہ تھے گڑی آگئی جتھے کچھا مکان سی پکا مکان آگیا اوہ اندن جی آج کل اپنا کم نے کر دے ایسا نوکر چاہ کر رکھ لیں مثال اس واسطے اندیئے تاکہ بندے گل سمجھن ملوم ہویا اللہ دا بندہ بڑا ہو جائے تے ٹیر سارے کام نہیں کر دا اوہ فیر اکبرے اوچھی اکھو تین بندے میری تقریر وے چویش آلہ چنی بول لے میں جنے کوئی آنوے بندے جی ننو شوق چڑھے ہیں نبی یسی خطیب بڑھنیوں ننو جملہ پیا دن نا ای میری گل سینے دا تویید بنا لاؤ آج میں مر جاں ای میری گل یاد رکھیو ترے بندے مولوی مردہ مر جاں میں فلویج پہنو داد نہیں دینگے بولنگے نہیں سب تو پہلے یو بندہ تقریر چنی بول لے گا جنہوں اے غلط فہمی ہوئے کہ میرا علم زیادہ ہے او نہیں بول دا انہوں پتہ ہے جے میں بول لیا کہ تے علم چونہ جائے بولنو بھی صحیح ایک غلپکی یہ پہوے میں انہوں آنکھونا میں بالکل انہوں لکھ کے قرآن پاک ہوتے اہویں کاغذ راکے لکھ کے دس قط کا نواز پہ تیارا جنے مولوینوں اے غلط فہمی پہ جا بھی میرا علم اور پھر نکے مولوینوں دادنی دیں تو آندھا جے میں صبح اللہ کیا چھڑی کہ تے چھو نہ جائے یہ وجہ ہے کہ دو تے نائی تھو لے کے تھلے بیٹھے نہ تقریر بھی جمعیتی واسطے یاد کر رہے ہیں انتے صبح اللہ بھی نہیں آن دے ایک اینا ہو گیا نمبر ہے دوسرا نمبر ہو بندہ قدی دادنی دے گا جنہاں نماز زمیدار بنے آگے ایک اُدھا پرانا زمیدار آپ زمیدار پیو زمیدار دادا زمیدار پردادا زمیدار نسلی زمیدار نسلی زمیدار ہو رہے تیجن آج کل زمیدار بنے آوے ہو رہے نسلی تے کتہ بھی ہو رہے کیا بات ہے محسن نے کہا سی نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے مالے کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا نماز زمیدار بنے آوے زندگی تو نداد نہیں دے لے گا سونے دے چھانپا پائیاں آنگیاں کڑی چنگی چنگا تھاٹھ واٹھ خسا موسا مولوی نویں جا جبیں در ہوئے گا سو محلہ نہیں آکے گا اے پوے میں نو فیر مار دے ہو تجربہ کر لو مبان کڑی کر کے پیاننا نماز زمیدار کا دی داد کنے بندے ہو گئے تیچا او بندہ نبی دی محفظ چا نہیں بول لے گا جی دی زہرہ دے باب نال بڑینا ہوئے بول لو دشمنوں سو بحال اللہ کھو تو انہوں بڑییاں ڈاڈم دییاں گل نہ سناؤنی یہ نسائیاں میں انہوں حکم دیتا ہے میں انہوں بلایا نہیں پیار نال کہ ڈیوٹی میری آخر ویچے کسے نہ دخوا کیا دی میری واری نہ آئے تھی مہکی کرا میں بڑی دیر دا پریشان تھا بھی کوئی ٹائم لبے کہ میں اپنے سجنہ دے سامنے جاواں تینا دی عدالت ویچہ آدری دیاں اور ٹیر سارے کم نہیں کر دا کیونکہ یہ اکبر ہے نتیجہ بڑا سونا دینا ہے لیکن تھوڑی مینا تو اور کرن دے ہو آج لی ہوا چل دیئے اللہ دے اکبر چل دی اللہ آپ نہیں چلاندہ فرشتے دی ڈیوٹی کیدی ڈیوٹی ہے سارے بائزت ادرات فرماؤ ارشاد فرماؤ کیدی ڈیوٹی ہے ہوا کی دی اکبر چل دیئے آپ ڈیوٹی کی دیئے یا اللہ ایک کم توں کیوں نہیں کر دا اوزہ کیا میں نکے نکے کم کر دا ہی نہیں آج لی بارش واسطی اللہ دی اکبر چل دیئے میں باہر کھری کر کے آنا آپ نہیں پاندہ فرشتے دی ڈیوٹی ہے ماد جسم دے اندر چالی دینا تو باہر بچے دی شکل کڑی یا منڈا گورا یا کالا رنگت کیسی شکل کیسی نقشہ کیسا ایک کم اللہ دی مرضی دے این مطابق اندہ ہے میں علماء حقہ دے قدمہ بیچے کھڑا ہو کے دباں کھڑی کر کے پیاننا ایک کم اللہ آپ نہیں کر دا فرشتے دی ڈیوٹی ہے میری تقریر یاد ہو جائے ربیع الول شریف پیاندہ در رٹی جائے ایک واری میں دوبارہ پھیرا دے لما تسری زرہ استاد بڑھ کے شنو حوا دا حکم اللہ دن دا ہے ڈیوٹی فرشتے دیئے بارش دا حکم اللہ دن دا ہے ڈیوٹی فرشتے دیئے ماد جسم دے اندر بچے دی شکل دا حکم اللہ دن دا ہے ڈیوٹی فرشتے دیئے دلیلوں دے دیا جتھو کوئی مسلمان پاجنا سکے آج دے بندے مردن اللہ دے حکم اللہ ماتان دیئے اللہ روح آپ نہیں کر دا فرشتے دی ڈیوٹی ہے میں تقریر پویں ایک کنٹا کرا پویں ٹائی کنٹا کرا ہر باعثت مسلمان سمجھے میں کسے دے مسئلک ہوتے ہیٹ نہیں کرنی کسے دے بزرگ انہوں پیڑا نہیں آکھنا کیوں تسی جب کسے دے بزرگ انہوں پیڑا آکھو گے او تو اڈے مولانا حمد رضا بریلوی انہوں پیڑا آکھے گا جب تسی کسے دے باپ انہوں برا آکھو گے او تو اڈے باپ انہوں برا آکھے گا اگر چاندی ہوگے تو اڈے بزرگ انہوں کوئی برا نہ آکھے میں تے پھر احترامن نکا مولوی آتھبا نے کی کہا سکنا اور طاقتہ لیتے میرے کل گال کوئی نہیں اب منت پیا کرنا پھر طریقہ ہے اوے بھی تو کسے نوں پیڑا ایک ہے عمل ایک ہے رد دے عمل کوئی نرازگی نہیں تو اڈے ہوتے میں نے ردی نرازگی کوئی نہیں ٹیم زرہ لیٹ ہو گیا ہے سبال اللہ کو گلہ چنگیاں پیا کرنا اوچھی کہلو زرہ سبال اللہ ایک ہے عمل ایک کیے مرگی دی گردن دے ہوتے چھوری چلاو اے عملیں ہون اگر کوئی بندہ آگے میں چھوری بھی چلاو گا تے مرگی ترپے نہ میرے خالے ہو بندہ پاغل ہے ہو بندہ چلا ہے کل فی دی ریڈی ہوتے بھی لکھیا ہوندہ ہے اکل نہیں تے موجہ ہی موجہ اے چلے آ بندے آج یہ مرگی نوں ترپنا نہیں بیکھنا چاندہ تے کم سے کمے دی گردن تے چھوری نہ چلا اگر چھوری چلائیں گا تے وہ ترپے گی چھوری چلانا عمل ہے اوہ دا ترپنا ردے عمل ہے اونج میں جات بڑھ کے ہی رہنا ہے تے میری ناوی یہ سے شیئے وچے میں مشالہ جٹا کیا نہ دیوا تے شیئے تو سمیں نسدو بھی نہ اونج میں کوچھ ارسل شکول لے بھی رہے ہیں شکول وچ پتہ ہے کہ گل کی میں سمجھائی سی سا نو استاد نا اے اوہ دیوار اے دیوار وال گیند مارنا تے کئی یہ عمل تے گیند علے پاسے جا کے دیوار گیند نو بج کے او دا واپس آنا اے حرد دے عمل ایک بندہ آگے جی میں گیند بھی مار نہیں ہے دے واپس نہ آبے بندے آگن کے پاگلیں جب ماریں گا دے واپس بھی آئے گی قدی مار گیا یاد کرو گے بڑی یہ اوچیاں گلہ پہ کرنا جی تو توجہوں نہ کیتی میں کم آگا بندے سنوئے یہ کوئی نہیں ماتھا خطیبہ میں نہ مرگی دی گردن اتے چھوڑی چلانا عمل ہے اوہ دا ترپنا رد دی عمل ہے دیوار والے پاسے گیند مارنا عمل ہے اوہ دا واپس آنا رد دی عمل ہے ہون جیڑا بندہ نہیں بولے گا تکلیف ہووے گا جناب آدم علیہ السلام نو شیطان دا سجدہ نہ کرنا اے اوہ دا عمل ہے تے قیامت تا کو دیوتے لا جد دا پہ جانا ہے رد دی عمل ہے جلدی کریں بھئی ٹائم بچائی میرا بھی باس ٹھیک ہو گیا تو وجہ فرمانا میں آنا جے جاننا بھی تیرے بزرگنو کوئی برا نہ آکھے ملازم حسین ڈوگرنو چھوٹا مولوی سمجھ لے مور ناس حد ہاتھ پن کے منت کر کے پیاننا تے نو مولا نام درزا بریل بھی سرکار دا واسطہ ہی تے نو پیر میر علی شاہ سید دا واسطہ ہی تے نو ایس پاک ہستی دا واسطہ ہی جیدی عرصے پاک ہوتے آیا ہیں او دا طریقہ ہی کوئی ہے تو کسے دنو پہڑا نہ آکھ تے جی او تیرے نو پہڑا آکھے گا تے بندے آپ پہی لانتا پانگے توں نائنج کارے ہون سمجھو جلی میں گھلپیاں کرنا ہوا اللہ دے حکم نال چال دی آپ نہیں چلاندہ فرشتہ دی ڈیوٹی ماد جسم دے اندر بچے دی شکل اللہ دے حکم نال ڈیوٹی فرشتے دی آجری موت آن دی یہ روح اللہ دے حکم نال فرشتہ کرتا ہے لیکن اللہ آپ ڈیوٹی کی دیئے فرشتے دیئے ہون میں ایتھے تو رکے یہاں تے تو اڈی اکواری پھر منت پیا کرنا بھی تو انہوں بہت زیادہ مربانی فرماؤ گے جنا بندہ ایس میری گالنوں سنے گا اے نوزین جب اٹھائے گا پھر اے دیوٹی عمل کرے گا میں اپنی ایمان دی طاقتنا لے گالتے دے تک پچھاواں گا کیونکہ علم دے طاقتنا لے پچھانا لی یہ ہے ہی نہیں اے ہے ایمان دے طاقتنا لے پچھانا لی بندہ نہ بولے اس گالتے عقیدہ بولے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے آج دے دن تک جنے بندے دنیا تو چلے گئے کسے دی روح اللہ نہیں کرنی فرشتے کرنی آج دو لے کے قیامت تک جنے بندے دنیا تو جان گے روح اللہ نہیں کرنے گا فرشتہ کرنے گا اللہ دی کائنات وچھ حسین دی ماں صداد دی دادی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ وعدہ سی مصدورے جیدی روح کسے فرشتے نہیں کرنی اللہ اپنے عمر نال آب کرنی شواد نہیں آیا او جی ٹھیک ہے اپنے آنو بندہ ہنکی یادہ کرو تے کوئی نہیں نکاڑ ساکتا بھی اے جی جو بیٹھے رہے ہو داب کوٹ کے مرو بولو کی ہو یا جی تو اللہ اکھو سبال اللہ اکھو نہ گارلے کواری فیر پیان نہ ایمان دی تاکہ دنہا لے اس گال نو بندے چھپان دن میری گال سنجھ رہا بندہ بول لے گا مہدو تے رازی ہیں جناب آدم علیہ السلام تو لے کے آج دے دن تک جنہ بندے دنیا تو چلے گئے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے آج دے دن تک جنہ بندے دنیا تو تشریف لے گئے کسے دی روح اللہ نہیں کڑی عمر اللہ دا ہے حکمہ اللہ دا ہے آڈر اللہ دا ہے تے روح فرشتے کڑی یہ آج تو لے کے قیامت دے دن تک جتنے بندے دنیا تو جان گے روح فرشتہ کڑے گا اللہ مائی اسماعیل حقی جیسا بندہ لے گیا اللہ دی کائنات میں شداد دی دادی جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ لہا وید ایسی مستورے جیدی روح کسے فرشتے نہیں کڑی اللہ اپنے عمر نلعاب کڑی بولو ٹیر سارے کم اللہ نہیں کرتا ایک کم ایسا ہے جڑا اللہ آپ کرتا بس ایک کا گل سن لو کہ دے دیئے گل میں صدادی عزتی سنا دے نہیں تمہیں مر پچھڑ دے رہا لمیاں چوڑی ہیں اپنے گلہ نہ آنی ہیں انتے ناپا کرنی ہیں ایک کم ایسا ہے جیدہ اللہ آپ کرتا ہے گالتے بعد ویچ بیان کرانگے پہلے اے تے تمام بائزت مجمع مرنل شامل ہو جائے کہ جیدہ کم اللہ آپ کرتا ہے کم نکا تے نہیں نہیں مالکانا میں کم کرنا یا اللہ کیڑا فرمایا اِنَّ اللَّهَوَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ فرمایا اور کچھ کرا تے پوے نہ کرا سارے بندے بولو بے ذرا میربانی فرماؤ اور کچھ کرا تے پوے نہ کرا اور کچھ کرا تے پوے نہ کرا ایک کم میں اللہ آپ کرنا یا اللہ کیڑا فرمایا اپنے نبی دی ذات پاک اتے درود اور شلام اے اللہ آپ پیجنا پھر ایک اقیدے دی گل آگئی ہے اہترام نال بیان کرنی ہے اہترام نال تجھ سننی ہے خود سنو اگر پہنچاؤ وہ جساٹے دوستان دا خیال ہے کہ بھئی یہ جذباتی لوگ نے یا رسول اللہ کین والے جدو یہ سرکار دا محفل ملاد کر دیں ذکر کر دیں اور سے پاک دی محفل سید فقیر درویش دا دن کر دیں تے فیرے نہ دے مولوی جذبے میں چاکے اندھن کے سرکار ایتھے بھی تشریف فرمانے اوٹھے بھی تشریف فرمانے اوٹھے بھی تشریف فرمانے تے اوٹھے بھی تشریف فرمانے تے روزہ مبارک میں چوی تشریف فرمانے وہ اندھنے اے تُس بھی وعدہ کر دے ہو جیڑان دے ہو بھی ایتھے بھی این تے اوٹھے بھی این تے اوٹھے بھی این تے اوٹھے بھی این اچھا علمالہ بنزہ تے اپنے علمال جواب دے ہوئے گا نا قرآن و عدیس تھی روشنیل جواب دے گا میں ادراہ ساتھ دے انداج گال سمجھا دے ہیں آج لی ٹوپی یہ کتھے ملازم حسین ڈوگر دے سہر دے اٹھے تھلے سہر ہے تے ٹوپی اٹھے اچھا صداد کتھے بیٹھے سائیاں دے ممبر دے اٹھے تھلے ممبر پاک ہے تے صداد اٹھے مجمع کتھے بیٹھے دریان دے اٹھے تھلے دریان دے مجمع اٹھے اچھے آج لی جناب آپ تنبو ہے کتھے کھلو تے باسا دے اٹھے تھلے باساں دے دنبو اٹھے اللہ درود پیج رہے ہیں نبی دے اٹھے جن نبی کو ہی نہیں درود کی دے پیا پیج رہے ہیں بولو بھئی سراؤ جا بولو میرے بانی فرماؤ گے گالے کوری پھیر کہا دیا ہے کہ تو بندے نہیں بولے شاید سلا بڑھ جائے بھئی میں کتھے کھلوتا آ میری ٹوپنگ کتھے میرے سیر دی اٹھے تھلے سیرہ اٹھے ٹوپی اٹھے سونے سید وادشاہ کتھے بیٹھے ناکہ دے ممبر دی اٹھے ممبر پاک اہتے سیدات اٹھے مجمع باعزت سارا کتھے بیٹھے دریاں دی اٹھے تھلے دریاں ایندہ مجمع اٹھے اللہ اندہ میں درود پیجنا نبی دی اٹھے ایک ورہی میں لحظ پھر کہہ دیاں شاید سارے بندے ارشاد فرمالو اللہ اندہ میں درود پیجنا نبی دے اٹھے او میری جان میرے دوست میرے پراہ میرے کلمے دے پراہ میں احترام نال منت کر کے پیا پوچھنا اللہ دے بندے آج نبی کو ہی نہیں اللہ کی دی اٹھے درود پیا پیج گیا ایک فکر ہے دی اور اجازت بھئی سوال پیدا ہندہ اللہ اپنے محبوب تے کیڑا درود پیا پیج گیا اللہ جو ہندہ میں نبی تے درود پیجنا تے سوری ارپا اپنے محبوب تے کیڑا درود پیجنا یہ تھے بھی کوئی شاڑے دوستان خیال ہے وہ فرمان دیں کہ اللہ درودِ ابراہیمی بھیجتا ہے میں اپنے علماء حقہ دی مجودگی ویچتے سداد دی مجودگی ویچتے دے بائیزت مجمع دے سامنے تے پڑے لیے لوکہ دے سامنے نہای سادے انداز نال سدے سادے انداز نال دے سی تے پینڈو انداز ویچ تو دے بائیزت بار گچے گل پیا پیش کرنا میں باکھری کر کے آنا او مولوی تے بلکل ہی علم نہیں نہ رکھنا جی دا ایہ کی دا ہوئے بھی اللہ درودِ ابراہیمی پیجتا ہے سادہ کی دا اللہ درود پیجتا ہے لیکن درودِ ابراہیمی نہیں پیجتا میں کانیوں نے پاندہ آتی ہے جنہی میں صبح علماء میں اوقاتوں بعد کے گل قدی نہیں کیتی بندہ شٹانگ دا ہوئے نا انہوں تولہ دسنا چاہی دا ڈیڑھ کلو دا دعوانی کرنا چاہی دا بندہ گندہ ہو جلدہ میں یہاں جو تولہ بھی نہیں تے رتی بھی نہیں میں کوئی ود ہوں گلنے کر رہے ہیں میں اللہ درودِ ابراہیمی نہیں پیجتا کہ یہ دلیلیں بھی تیرے کو اللہ درودِ ابراہیمی نہیں پیجتا لاؤ جی ہوں سارا بائزت مجمع میں نہ ریکھو کہ میں شامل انداز ہی درود پڑھنے ہیں اللہ ہمہ فرماؤ اللہ ہمہ سارے ارشاد فرماؤ اللہ ہمہ کوئی بندہ پچھے نہ رہ جائے ہر بندے دی آواز آئے ایڈا اچھا بولو تو اڈے زبان وچوں نکلنے والے لفظ تو اڈے کان سون لائے انتے بڑی باتیں اللہ ہمہ آپ فرشتے لکھ دیں نا سجے موڈی اللہ لکھ دا رہنے کی میں آتبان کیا نا لائے بھی لیخ پیر پایا لیخ آگان جری اسی پیان نہیں اللہ ہمہ ایڈا منہ آتے ایڈا ترجمہ بھی جاکے نماز نوں چیک کرتے ایڈا ترجمہ بھی کھین ایڈا منہ بندہ اے اللہ تُو رامت پیج تُو صلاة پیج تُو برکت پیج اللہ ہمہ صلی اللہ اے اللہ درود پیج تُو صلاة پیج تُو رامت پیج تُو برکت پیج اللہ نوصی پیان نہیں اللہ ہمہ صلی اللہ اے اللہ تُو صلاة پیج جیلے ساڑے پراوادہ خیالے بھی اللہ بھی درودِ ابراہیمی پڑتا ہے میں نظرہ مربانی کر کے ارشادتیں فرماؤ انجی خلاق نال میرنال گلک کرو جو میں خلاق نال توڑی نال پیا کرنا اسی تھی اللہ نو پہ آنیا یا اللہ تو سلاحات پیج تیجے اللہ بھی آندا اللہ حمد صلی اللہ او کہہ رہے اللہ نو پہ آندا اب بولو بھی شئیو پائیو بھئی اسی تھی اللہ نو آنیا تیو کہہ رہے اللہ نو پہ آندا ملومو یا اللہ درودِ عبراہیمی کیڑا درود پیج دائی درودِ عبراہیمی نہیں پیج دائی کیلہ پیج دائی کہ اللہ بہتر جاندہ یا اللہ دا رسول بہتر یا انجی دیل حضوری والے بندے بہتر جاندے کوئی روحادی بندہ دا سکتا ہے کوئی داتا صاحب جیسا بندہ دا سکتا ہے باب فرید پارجیسا بندہ دا سکتا ہے کوئی حضوری والا بندہ ایک انڈی کھال سکتا ہے میرے باستی بات نہیں ہم انہوں ایس گلدہ پتہ ہیں جدو اے تے درود نازل ہوئیے تے صحبہ پاک نے پوچھیا یا حضرت اے فرماؤ اسا تو اڈے تے کیڑا درود تے سانیاں فرمایا میری ذات تے دم کٹا درود مت پڑو سبان اللہ کہا بس میں مقام سید لگیا بیان کرنے تو اجب فرمانا میری ذات تے بولو دم کٹیا درود سو ابا عرض کیتی یا رسل اللہ درود قید ہے پورا قید ہے دم کٹیا درود قید ہے میری یا کفر میں جیڑا درود میرے تے پڑی آجائے میری یال اتے نہ پڑی آجائے اوہ درود ہے پورا اوہ یہ درود ہے جیڑا محمد دہ بھی پڑی آجائے محمد یال اتے بھی پڑی آجائے نماز ویچ اسی ایک درود پڑھ دے ہیں جس درودہ نہ ہے درودے فرماؤ سارے جیڑے بندے نہیں فرما رہا ہے میں کی سمجھا کہ تسی نماز ادا نہیں کر دے یا اونج میں کچھی گل پہ کرنا جی پکی پہ کرنا تو پڑھ دے ہو نماز ویچے تو ذرا ارشاد فرما دے ہو سمجھانے ویچے سانی ہو جائے کیلہ درود پڑھنے ہیں نماز ویچ درودے ابراہیمی اے دو قرآن تے پڑھے آجند ہیں کنی آتے ہیں سید بادشاہ دے ارشتے آئے ہو تے صداد دی ذرا عزت سن لو نوک کر دی زبان چھو او جو میں بڑے بندے ہیں میر عالم رکھے ان دن نا تے او پھر تریف کر کے دس دن کے جیے آستی یہ تیڑا بڑا سردار ہے میں نو تسی چوکی دار سمجھ لاؤ صداد دا میر عالم سمجھ لاؤ میں ذرا صداد دے کر دی عزت بیان کر کے ممبر لگیا چھڑن اے دو کراتے درود پڑھے آجندہ ہے نماز دے بیچ پڑھے آجندہ ہے نماز مکمل نہیں ہندی جب تک نماز درود نہ پڑھے آجائے اے گال میں بڑی تکلیف نہ لکواں گا اے بڑی دکھ دی گال لے جنی میں تو نے لگیا پیادا سن بندیاں بڑی کوشش کیتی ہے کہ آلو درود بیچو کڑی ہے تے پھر بندیاں درود بیچو کڑن دی کوشش کیتی ہے تے کڑی یہ میں منا چھٹاں گا بندیاں کڑی یہ بندے بڑے بڑے پڑھے صل اللہ علیہ وسلم چیڑا بندہ انہ درود پڑھے نا بھی صل اللہ علیہ وسلم وہ دورا درود پڑھ رہے ہیں پورا نہیں پیا پڑھنا پورا اوئی اوئی درود ہے چیڑا بندہ ہیں جو پڑھے صل اللہ علیہ وسلم بندیاں کوشش کیتی ہے آلو درود بیچو کڑی بندیاں کوشش کیتی ہے آلو کتاباں ویچو کڑی یہ بندیاں درود بیچو بھی آل کڑی یہ تے بندیاں کتاباں ویچو بھی آل کڑی یہ ملازم حسین ہوش و حسنہ لاندہ جتھو تیرا دل چند ہے آل کڑ بچہ تے ذرا جی کنٹرول کریو میربانی فرمائیو کچھ میں نوو ٹیوییاں لے کے بے گئی یہاں تے کچھ آ بندے انکام کر دے کھول کے منا بولا میں انہوں زواد نہیں آندا تھکاوٹ لے جانی اسی پوہ میں میں ساری رات بیٹھا رہا ہوں جی ہون میں انہوں بندیاں دے درہ کھول کے بول توجہ ہونا لے میری گال سنو جنہی میں سنانا چاہنا پیغامیں میں آرزے کرنا مجمعہ راتی ملتے انتیار راتی سائنیاں دی ترفو ڈیوٹی ہوں دیئے میں انہوں بندیاں کوشش کیتی ہے درود بیچو حال کڑی یہ دے بندیاں کڑی یہ بندیاں کوشش کیتی ہے کتابہ جو حال کڑی یہ دے بندیاں کڑی یہ ملازم اسین باہ کھڑی کر کے اندہ میں انہوں سارے پاکستان بچو بھی بندے کر دیں لیکن دنیا پر میرا کارے میں انہوں کروں تے کوئی نہیں نہ کر ساکتا پھر تیری شاڑی ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے میری آئے جملہ سینے دا توییز بنائیں آج میں مر جاماں تینوں میرا جنازہ پرن واسطے دنیا پر آن دی ضرورت نہیں کار پہ کے آکھی بندہ ہو سائنی چی ہو جائے گی تو جنہیں ترلے مارنے نہیں مار جتھو مرضی آل کڑ پر میں انہوں میرے کروں کوئی نہیں نہ کر سکتا جتھے میرا کارے جی میں میں انہوں کروں کوئی نہیں کر سکتا تو جنہ مرضی ترلہ مار نماز آل محمد نا کارے نماز وچوں نہ محمد نو کر سکتا نہ محمد نو کر سکتا کوئی سمجھ آ رہی ہو میں کی پیاننا اینو میرے علموں کرائیں ایدر بولو پای کی یہ تینوں سمجھ آ رہی ہے میں کی پیاننا دو کناتے درود پڑے آجاندہ محمد تے ہو دی آل تے حضرت عبراہیم تے ہو دی آل تے آل عبراہیم دی بند کرانگے انشاءاللہ قدی اللہ موقع دیتا تے رویع الول شریف تو اڑی ملاقات ہوئی ترہ واری میں ربی الول شریف چے تو اڑے سامنے حاضر ہونا ہے گجرات وچے انشاءاللہ کسے جگہ تے تفصیلن عرض کرانگے آل محمد دی تھوڑی جی بان سمجھ لو آل محمد وچ کیڑے بندین نماز وچ کیڑے بندین جنہ تے درود پڑے آجاندہ کیڑیاں ہستیاں جنہ تے درود پڑے آجاندہ کیڑے لوگ نے جنہ تے درود پڑے آجاندہ کیڑا بائزت خاندان جنہ تے درود پڑے آجاندہ عزیزہ نگرامی ذرا توجہنا لسنہ درود پڑے آجاندہ محمد تے اوڈیال تے اے دے وچ پاک محمد مصطفیٰ بھی یہ آجنا نماز وچالے محمد تے درود پڑھنے پاک محمد مصطفیٰ تے پڑے آجاندہ علی جی المرتضیٰ تے پڑے آجاندہ مولا حسن تے پڑے آجاندہ مولا حسین تے پڑے آجاندہ جنہ دی بارس بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ دے پڑے آجاندہ سو آتھرساتے سیرے تے گنڈ چودہ سو سال بعد جیڑے سونے سید آ تیرے سامنے تیرے مجمع دے وچ بیٹھین جینا دے قدمہ وچ بیٹھین کہ تو سائیاں دے ذکر خیر پیاں سنننے او دو تک کسیدی نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک نماز وچے نہ سیدہ ہوتے درود نہ پڑھنے درود پڑے آجاندہ محمد تے ہو دی آل تے آل محمد وچ بندے کیڑے شامل نے میں آنا چتنے شداد قیامت تک دنیا تے آن گے آل محمد نے شاکہ لا بندہ نہ بول لے شاکہ کر کے بڑے بڑے بندے گمراہ ہو گئے انتے مان کے کئی جنت میں چلے گئے انتے ہیں ابو جیل شاکہ کر کے لانتی بڑھ گئے ہیں اصحابے کاف دا کتا مننڈی بجانال جنت داکدار بڑھ گئے ہیں شاکہ کر دلیل سو نمیمبر چھڑا آل محمد وچ کیڑے بندے جنت درود پڑے جاندہ ہیں کیڑیاں ہستیاں جنت درود پڑے جاندہ ہیں کیڑے لوگ نے جنت درود پڑے جاندہ ہیں قیامت تک ہر سید آل محمد وچ شاملیں شاملیں آج نے سونے صدات بیٹھیں اے تیری نماز وچ شاملیں تیرے درود وچ شاملیں آل محمد وچ شاملیں او دو تک کسے دی نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک نماز دے اندر محمد دے درود بھی نہ پڑے قیامت تک ہر سیدی ذات پاک اتے بھی درود نہ پڑ لہو ایک میں نکی جی وانے کریا کرنا پاہی رزوین شاہب بھی جاندہ ہیں کاری دے یہ باقی ٹیم بھی پھر مکمل ہو گیا پھر انشاءاللہ سائیں اعلان فرمان گے ترہ خوش نصیب مدینے والے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر مہمان جڑے ایس مجمدے وچ بیٹھیں تے پتہ نہیں کیڑے خوش نصیب دا بلاوا آجائے صدات دے بوئے تو بلاوا آوے تے شدات دے نانے دی بارگاہ دے اندر آجری ہووے اے ایسا پانچ ساتھ منٹا تو با دے منظر بھی اپنی اکھانا لوے کھنا ہے تے اس خوش نصیب دی زیارت بھی کرنی ہے مولا علی شہنشاہ ولایت دے اٹھارہ پتر نے یا سولہ پتر نے اٹھارہ دی اولاد دنیا دے سید نے اکھوان دے اچھی اکھو تلیل دے ملعظم حسین بڑی سونی جیتے بڑی شادی جیتے گال سمجھ چا جائے تو اسی قدی چانگت شریف لے جاؤنا حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو سرکار دی بارگاہ دے اندر تے چلا کٹو تے کسے نوچنی جمعہ رات تے سلطان صاحب دی زیارت ہوئے تے ہاتھ چوم کے پچھو کہ بلا اے فرماو تسی کس دی اولادو حضرت سلطان صاحب فرما دے مولا مرتضی علی المرتضی مشکل کشا حاجت روا علی مشکل کشا دا پتر سیدیں فرما دے ہیں پتر علی دا سید نہیں قوم دا وانا وہ کئی کئی اندھ نے ہڈوگر نو کڑا پتر ملانگ بندا سادا بندا انو اگے پیچھے دا کڑا پتر میں آدی شاہر دا وانا پتر نہیں کھول کے آیا جیڑی یہ کرنا پہ آئے یا سید کر سکتا ہے یا کوئی سید دا نوکر کر سکتا ہے ہر بندے دے واسطی گل نہیں آلیا میں کھلیاں کھلیاں کرنا تاوی میں کرنا میرا اندر باہر ایک کے ساتھ سے تیدے کوئی لپٹی شپٹی گل لوں دی دے فرما دا ایو میں ایک منوان دی نہیں او میں کر نہیں سکتا میں کوشش بھی کراتے نہیں کر سکتا پردہ پا نہیں سکتا مولا علی دا پترے لیکن سید نہیں یہ بانے کھرلا دا دا باہر ایسی علی دی اولاد علی دا پترے دے سید اخواہ کھرل کیوں علوی قریشی علی دی بجن علی لوی یا سید علی دا پترے سید اخواہ علوی کیوں جتنے باعزت از راہ سے ازاستانہ پاکو تے آزرو تے اللہ دے ایک نیک اور مقبول بندے دی بارگاہ چازرو آلِ نبی اولادِ علی دی بارگاہ چازرو فاطمہ تو زہرہ دے پتر دی بارگاہ چازرو میں گناہ گارا بادمالا تو اڈے مسلک تے تو اڈی جماعت دا ایک نکہ خطیبہ تے اما چوہی عام بندہ میری کوئی حصیت نہیں مگر میری گلہ میشہ واسطے یاد رکھیں صرف علی دی اولاد دا نا سید نہیں فاطمہ تو زہرہ دی اولاد دا نا سید ہے سید علی دا پتر اخواہے گا جنہ علی دا پتر ہوئے گا شرط اولاد فاطمہ بھی چوہے گا آئے رے سونے سید بیٹھے ہیں بخاری سید نے فاطمہ تو زہرہ دی اولاد کوئی نقبی سید فاطمہ دی اولاد کوئی قادمی سید فاطمہ دی اولاد کوئی مشدی سید فاطمہ دی اولاد کوئی قادمی سید فاطمہ دی اولاد با جیڑا سید اولاد فاطمہ جیڑا اولاد فاطمہ نبی دی آلے تی جیڑا نبی دی آلے او درود وچے تی جیڑا درود وچے او درود عبرائیمی وچے جیڑا درود عبرائیمی وچے او تیری نماز وچے خوش ہو کے من تی پویں اتو اتو من اے مننا پوے گا کہ ہر سید تیری نماز دے وچم چود اللہ دی ذات پاک حسنی اور حسینی سید بادشاہ دے آستانہ پاک ہوتے ایسا حاضر ہوئے ہیں اللہ دی ذات پاک گناہ مانو معاف فرمائے غلطیاں کتائیاں معاف فرمائے اور اللہ دے سنیک اور مقبول بندے دا فیض قیامت تک جاری ہو ساری ہے سنو اس فیض وچوں فیض حاصل کرنے دی سونا اللہ توفیق عطا فرمائے عبادت کرنی چاہیے دیئے راج کے لیکن مزدوری دے ٹیم بندے نو پجڑانی چاہیے دا اسی ماشاءاللہ نماز عشاء تو لے کے ہون تک عبادت دو جو بیٹھے ہیں دعا جو تو منگنی ہیں کہ انج سمجھ لوگ کے بھی یو مزدوری لیندہ موقع ہے تو میں تو ادھے سارے دوستان دی پیر پانیاں دی باعزت بار گاچے گزارش کرانگا سائن تشریف فرمانے اعلان اونگے اس تو بعد آپ خصوصی دعا فرمانگے تمام باعزت حضرات اسے طرح محفل پاک میں تشریف رکھنا تاکہ سائن جلی دعا فرمانگے ایسا آمین کہہ سکیے سرکار دے خاندان وچوں حضور دی نسل پاک وچوں حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ حدی نسل پاک وچوں ایک سید زیادہ سالے واسطے دعا فرمائے گا اور پہلے انشاءاللہ انہا تن خوش نصیب جلے سرکار دے مہمان بڑن والن انہا دا اعلان کیتا جائے گا کوئی اعلان بھی سنو انہا خوش نصیباتی زیارت بھی کرنے ہیں آخر وچے انشاءاللہ سید بادشاہ دعا فرمانگے تمام باعزت حضراتے سے تشریف رکھنا ہے السلام علیکم